نظر آ رہے ہیں آپ کو والد لگے ہوئے ہیں انٹیک کا بھی اور اکجازٹر کا بھی دونوں ہی لگے ہوئے ہیں ایک سال تقریباً ہو گیا ہوگا انجن کیا ہے انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کچھ ڈیزل کی ایوریج کا کچھ فرق تھا تو اس کی وجہ سے ڈیزل کی ایوریج کا بھی فرق پڑتا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر ایس ہوں گے تو ہم نے انجن کھولا ہوا تھا کچھ کام کر رہے تھے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ تھا خیر انجن کھولنے سے پہلے ہی مجھے پتا چل گیا تھا تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا اس مسئلے کا تو میں یہ نہیں کہتا یہ میں کوئی نیا آپ کو بتا رہا ہوں تو جن کو پتا نہیں ہے جن کو تجربہ نہیں ہے ان کے لئے یہ فیڈیو بہت فیدہ مند ہے تو ویڈیو آپ کو اچھے لگے اس میں کچھ بھی آگے سیکھنے کو ملے ویڈیو کا آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے اس کا مسئلہ یہ آ رہا تھا یہ جو پسٹن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ والٹیچہ نظر آ رہے ہیں آپ کو والٹیچہ لگے ہوئے ہیں انٹیک کا بھی اور اکجازٹر کا بھی دونوں ہی لگے ہوئے ہیں اور سارے اگر ہم پسٹن چیک کرتے ہیں تو تقریبا سب پہ لگے ہوئے ہیں تو تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ہی پسٹن لگ رہے ہیں جب بھی یہاں پہ ٹیچ ہوں گے تو آواز بھی الگ سے چینج ہوئے گی اب یہ اس سے مسئلہ کیا ہو سکتا ہے تو الگ الگ مسئلے ہو جاتے ہیں تو فیلحال جو اس کا مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھیں اب ایک پہ نہیں لگ رہا دو پہ نہیں لگ رہا یہ سب پہ لگ رہا ہے اس سب پہ لگنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کا ٹائمنگ آؤٹ ہے جی زیرو ایٹ سی انجن تو اس کا زیادہ تار ٹائمنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی کیم شافٹ اوپر ہوتی ہے تو ٹائمنگ کا مسئلہ میں آپ کو دکھا دوں مجھے آپ اس پر فیٹنگ کروں گا تو اور مسئلہ ایک اور بھی ہو جاتا ہے جب سارے لگ رہے ہوں تو اس کا جو فیس ہے زیادہ کرا دیا جائے ڈان اور ہیڈ کی طرف سے جو ہیڈ کی وال سیٹیں ہوتی ہیں وہ نیچے ہوں سب کی تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہیڈ کا بھی زیادہ فیس کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ لگ رہے ہیں پسٹن تو اس کو کرتے ہیں مکمل فیٹنگ پھر آپ کو دکھاتے ہیں جو اس کا مسئلہ تھا وہ میں نے پہلے ہی چیک کر لیا تھا تو اب فیٹ کر کے میں آپ کو بتا دوں گا اس مسئلے سے آپ نے بچنا ہے اس مسئلے کو کبھی بھی کوشش کریں نہ ہونے دیں ماشاءاللہ ہم نے تقریباً اس کی فیٹنگ کر لیا ہے جب ہم نے اس کو کھولا تھا اس ٹیم پہ اس کا ٹائمنگ جو تھا تھوڑا سا فرق تھا ایک دانتے کا فرق تھا اور ایک دانتہ کیسے فرق تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میرا یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دانتہ بھی اگر اس میں فرق ہونا تو گاڑی چلتی رہتی ہے پتہ نہیں چلتا تقریباً فرس ٹیم ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی آواز چینج ہو کچھ عرصہ چلنے کے بعد گاڑی کی آواز بھی سیٹ ہو جاتی ہے کیوں سیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جو وال ہے وال اور جو پسٹن ہے وہ آپس میں جب ٹکرتے ہیں تو وہ جو ہے تھوڑا سا دب جاتا ہے پسٹن تو وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو آواز کا بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا کیوں تو اس انجن کو تقریباً ہو گیا کوئی ایک سال تقریباً ہو گیا ہوگا انجن کیا انہوں نے تو ایک سال سے چل رہی تھی زیادہ کچھ پرابلم نہیں تھی وہ کہہ رہے تھے کچھ ڈیزل کی ایوریج کا کچھ فرق تھا تو اس کی وجہ سے ڈیزل کی ایوریج کا بھی فرق پڑتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ٹیمنگ کچھ اس طرح سے تھا اڈوانس تھا تو اوپر کی سیڈ پہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا ٹیمنگ تھا تو اگر میں آپ پیچکس رکھ کے دکھاؤں یہ دیکھنا یہ کہاں تک آ رہا ہے یہ دیکھیں پورا ایک دانتہ اس کا آؤٹ ہے تو اگر ہم اس طرف سے دیکھتے ہیں اپنا ہاؤزنگ کی طرف سے تو ہاؤزنگ کی طرف سے یہاں پہ سیدھا تھا بلکل یہاں پہ سیدھا تھا اس طرف سے ہم نے رکھ کے دیکھا تھا ہم نے ویسے تسلی کی اپنی طرف سے تاکہ ہم جو ہے اچھے سے اس کو چیکنگ کر کے ہی فٹنگ کریں تو اب جو ہے ہم نے اس کو بلکل سیٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ایک تو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس طرف سے ون سکس سیدھا ہو گیا یہاں سے جو اس کی ایک لکیر ہے اس سیٹ پہ ون سکس کی اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے کہاں پہ سیدھی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہاں پہ سیدھی ہے اس کا جو پیچھے والا حصہ ہے بلکل سیدھا ہے الحمدللہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا اب جو ہے اس میں آواز بھی اچھی رہنی ہے کچھ مسئلہ بھی نہیں ہوگا ایک دانتے کی وجہ سے ایسا کچھ فرق آ جاتا ہے بہت زیادہ پتہ بھی نہیں چلتا تو فرس ٹیم جو ہے آواز بہت کڑا کے دار ہوتی ہے تو یہی دکھانا تھا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کا آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تاکہ ہماری حوصلہ آپ سے ہی ہو سکے اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہے